بہت مجھے اس پاس کی خوشی ہے کہ رانہ صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا اور جس میں ہم اپنے کمیونٹی کے جو سینئرز ہیں ان کی خدمات کو اکنالوج کر رہے ہیں اور ان کو یہ ہم نے آج یہ ریوارڈ دی ہے تو میں امید یہ کروں گا کہ یہ ایک سلسلہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے سینئرز ہیں اور ہمارے سینئرز ہیں کمیونٹی میں سب کی خدمات کو ہم اسی طرح سے اکنالوج کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سینئرز جو ہیں سب سے زیادہ ہمارا اساسہ ہیں اور جیسا کہ مجھ سے پہلے جو سپیکرز تھے کہ یہ انہی کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس وقت جو یہاں پہ کمیونٹی ہے مجھے آئے وے یہاں پہ دو ساتھ ہو گئے اور اس میں بدقسمتی سے یہ جو کووٹ کا جو زمانہ رہا تو اس کی وجہ سے کمیونٹی سے اس طرح سے ملاقات کا اور انٹریکشن کا سلسلہ نہیں ہو سکا جو کہ نارمل حالات میں ہوتا ہے لیکن یہ جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا اور جہاں مجھے کمیونٹی نے دعوت دی میں تقریباً مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی کہیں میں نے کسی ایونٹ میں آنے سے جو ہے وہ اپنی شرکت سے انکار کیا ہوں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور جو آج کے سینئرز ہیں جن کو ایوارڈ دیا ہے ان میں سے دو سے میرا انٹریکشن ہوا یعنی نصر ملک صاحب سے اور میاں مونیر صاحب سے نصر صاحب کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک یہاں کی تاریخ کا خزانہ ہے اور جب بھی میری ان سے ملاقات نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بہت جو ہے یعنی یہاں پہ ہماری کمیونٹی کی اور اس سے پہلے بھی یعنی کمیونٹی تو آپ کہیں دوزشتہ پچاس سال سے لوگ جو ہیں زیادہ تعداد میں آنا شروع ہے لیکن مجھے آخری جو نصر صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے ایک ایسے ہمارے جو کچھ سولجرز ہیں جو کہ پہلی جنگ عظیم میں یعنی اس وقت کی ہندوستانی فوج کا حصہ بن کر یہاں پہ وہ یورپ میں جنگ لڑنے آئے اور اس کے بعد وہ یہیں پہ ڈنمارک میں ان کی وفات ہوئی تو یہ بھی یہاں تک جو ہے نصر صاحب نے مجھے ان کے بارے میں اٹھایا تو یہ ایک جو ہے اس میں جیسے کہ عدیل نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہمیں ان چیزوں کو ڈاکیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جتنے بھی لوگ جو ہمارے سینئرز ہیں جو اب حیات ہیں یا جو اب نہیں بھی ہیں لیکن ان کی فیملیز تو یہاں پہ موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی اس کمیونٹی کی ہسٹری جو ہے اس کو ڈاکیمنٹ کرنا پڑا ضرورت ہے اور یہ چیز آپ ہم جو کہ ویسٹ میں رہ رہے ہیں تو ویسٹ میں تو یہ کام بہت ہوتا ہے جو وہ اپنی سوسائیٹی کے ہر پہلو کو ڈاکیمنٹ کرتے ہیں اس کی تاریخ کو ڈاکیمنٹ کرتے ہیں تو یہ تاکہ آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ آج اب تیسری یا چوتری نسل میں ہیں انہیں اس چیز کا احساس رہے کہ جو اچھی زندگی وہ آج گزار رہے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ تھے کنوں نے قربانیاں دیں اور وہ یقیناً بڑا جب میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں آج سے اگر پچاس یا سال سال پہلے ہمارے لوگ آئے تھے جن کو نہ زبان کا یہاں پہ علم تھا جو دینش عوام ہیں انہیں علمی انہیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آگئے کیسے ان کو اپنی فیکٹریز میں ہے جس طرح بھی جو بھی انہوں نے جوبز اس وقت کیا ہوگا اس میں ایڈیسٹ کیا ہوگا تو باقی یعنی تنہائی فیملیز سے دور اکیلے لوگ آئے تھے اب بعد میں فیملیز نے ان کو جوائن کیا تو یقیناً بڑا مشکل وقت ہوگا ان سب کے لئے بڑی انہوں نے جد و جہد کی جس سے نہ صرف یہ کہ اپنا بھی انہوں نے اپنے خاندان کیا بلکہ آگے آنے والی جو نسل بھی اس کے لئے زندگی بہتر زندگی کے مواقع جو تھے وہ قرام کیے اور اس میں نہ صرف یہ کہ ان کو اچھی یہاں پہ تعلیم اور محسر آئی انہوں نے اپنی ثقافت اور زبان کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ برقرار رکھا جو کہ میں خود کہ میں ایز سفارت کا چونکہ ہم ایک ملک سے دوسرم ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی یہی ایک بہت بڑا مسئلہ آشا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنی ثقافت سے ان کا تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آج امریکہ میں ہیں کل جاپان میں ہے کل تیسرے دن کسی آہ مذہب کسی اور ملک میں چلے گئے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو خاص طور پر زبان کے ساتھ ان کا تعلق لکھیں تو جو میری یہاں پہ جتنے بھی کم از کم سیکنڈ سے تھرڈ جنریشن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے سب روانی کے ساتھ اردو زبان بولتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کی ہی کاوش ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے اب جو اگلی سٹیج آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذہری بات ہے یہ ہر سوسائیٹی میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آگے آپ کی نئی نسلیں آتی ہیں ان کا اپنے وطن اور جو آپ کا origin ہے اس کے ساتھ تعلق کمزور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ میں نے خود اس چیز کا مجھے احساس ہوا کہ جب میں نے کمیونٹی کے مختلف ایونٹس جو ہیں وہ ہم نے شرکت شروع کی تو وہاں پہ سب سے جو زیادہ میں نے کمی جس بات کی محسوس کی وہ دو تھی ایک یہ کہ خواتین نہیں ہیں خواتین کی شرکت جو ہے بلکل نہ ہونے کے برابر تو خواتین زاری بات ہے ہماری معاشرے کا حصہ ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایزا ہول ایزا کمیونٹی ہم یہاں پہ ترقی کریں تو خواتین کو بھی شامل کرنا ہوں اور دوسری بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ نوجوان جو تھے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں جن کا تو کہیں جائیں کہ کوئی سیاست کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو وہ لوگ تو نظر آ رہے تھے لیکن جو عام یعنی ہمارے باقی سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے بلکل نہیں تھی تو وہ اس چیز کا مجھے یہ ہوا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہماری تیس ہزار تیس ہزار کی تعداد ہے تو جب تک ان کا ایمبسی کے ساتھ یا اوورال ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے آپس میں ان کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ ہمارے لئے تو نہ ہونے کے برابر ہے وہ ایک لاؤس ہو گیا تو اسی وجہ سے جیسے منیر امیہ صاحب نے ذکر کیا کہ میں کافی عرصے سے اس بات پر سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق جو ہے میں کسی کنیکشن ایک قائم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کے لئے بھی ایک مقصان ہے اور کمیونٹی کے لئے بھی مقصان ہے تو اس اچنے میں پھر یہ ہم نے یہ جو انیشیٹیو دیا ہے کہ ایک یوت کا پلیٹ فارم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جس کی پہلی جو تھی میٹنگ یہ 11 جون کو ہم نے کی اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ پہلا موقع تھا آپ کے سکول کالیجز میں اندہان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن تقریباً ستر کے قریب بچے بچیاں وہ آئے اسے اور انہوں نے شکر کی اور بعد میں جو مجھے اس کا فیڈبیک ملا ہے وہ کافی مضبط فیڈبیک ملا ہے لوگوں سے یہ بھی بات پتہ لگی کہ جو نہیں آئے ان کو اس چیز کی کچھ مایوسی ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آئے تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم آنے کا اس میں کردار ہے ہم وہ ادا کریں گے کہ کس طرح سے نوجوان کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن بیلڈ اپ کریں لیکن آپ لوگوں سے میری یہی طرفات ہوگی کہ آپ بھی ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افضائی کریں کہ جب اگر ہم سفانت خانہ یہ کر رہا ہے ایسی کوئی ایکٹیوٹی کر رہا ہے تو وہ اس میں شامل ہو جو جو مجھے ان کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں کہ یعنی ریلکٹنس جو نظر آئی کہ کیوں وہ نہیں آرہے وہ یہی جو بنیادی آپ کہہ لیں کہ وہ کمیونٹی کی سیاست سے شاید وہ کچھ متدفر ہیں جس کی وجہ سے وہ کمیونٹی کے ایونٹس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے تو بہرحال یہ تو ایک خادی یہاں کا مسئلہ نہیں ہے یہ یوکے میں بھی ہے دوسرے میں امریکہ میں میرا کافی تجربہ ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے تو ہم نے لیکن آگے کی طرف دیکھنا ہے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے اور ہماری یہ کوشش وہ رہے گی کہ جب تک میں ہوں وہ میر ہے آگلا میرا مجھے بھی دو سال مکمل ہو گئے ہیں تو ہمارا تو تین سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو ایک سال آخری ہے کہ اس میں اس پلیٹ فارم کو جتنا بھی مضبوط کر سکوں تاکہ آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل سکے تو بس ان چند کلمات کے ساتھ میری یہ خواہش ہوگی کہ جو مزید ہم کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو کہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے ملاقات ہو سکے میری بھی کیونکہ اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب یہ ایونٹ جتنے بھی ہو رہے ہیں کمیونٹی کے اس میں جو زیادہ سینئرز ہیں وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں لیکن ایسی کوئی صورت ہونی چاہیے کہ ان سے بھی الگ ملاقات اور ان کی ان کی جو رہنمائی ملے ان کی ہم آہ یعنی وزڈم سے جو ہے ڈینیفٹ کا سکتے ہیں یہاں بنا جی ہمارا سینئر قلب ہے جس میں سارے سینئر جو انہا پاکتے میں دو دنوں کتے ہوتے ہیں اور آپ اس میں انڈیاسا مباسا پاکتے ہیں